موسیقی آیتنون اور اس کا بھائی گمشتکن مل کر دودرگا اور کائی قبیلے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس نے سردار کی بی بی بن کر کرکت بے کو اپنے بھائی کے حکم پر زہر دے کر مار دیا اور جب سب کو ان کی حقیقت کا علم ہوا تو حیمہ حاتون کے حکم پر سپاہی عبد الرحمن نے آیتنون کے دل پر تیر کے وار سے علاق کر دیا سپاہ سلال ناصر حلب کے امیر العزیز کا بہت خاص آدمی اور مشیر تھا تھا تو وہ مسلمان لیکن وہ دراصل سلیبیوں کی کٹ پتلی تھا ناصر نے سلیبیوں کے کہنے پر حلب کے وزیراعظم شاب الدین کو پھانسی کے پھندے تک لے آیا حلب میں سرزمین حاصل کرنے کے لیے ارتغل کو ناصر کے وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ارتغل اپنی حوصلہ من صلحیتوں اور اپنے جانباز جنگجون کے ساتھ مل کر ناصر کو بے نکاب کرنے میں کمیاب ہو گیا اور کائی قبیلے میں ہی اس کا سر کلم کر دیا گیا نویان نے ارتغل کے خلاف سادش کے طور پر اپنی بہن آلنگویا کو علمیلہ حاتون کے نام سے اسی کے قبیلے میں شامل کرنے میں کمیاب ہو گیا ارتغل کے سپائیوں کو جب ان کی سادشوں کا علم ہوا تو خائمہ حاتون نے آلنگویا کو اپنے ہی خیمے میں قتل کر دیا منگول کمانڈر نویان کا ایک جاسوس کوچہ بوش دودرگا قبیلے میں سپاہی بن کر رہ رہا تھا ارتغل کی کوششوں سے جب اس کا راز فاش ہوا تو اس کا سر ارتغل کے ہاتھوں کلم ہو گیا بیجو نویان کا خاص سپاہی تنگوت بھی ایک حملے کے دوران سنگرتکن کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا سیمون ہانلی بزار کا مالک اور مسلمانوں کا دشمن سلیبی جنگجو تھا وہ ارتغل کے خلاف سازشوں میں چاوڑار قبیلے کے سردارزادے اورال کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا ارتغل نے جب ہانلی بزار پر قبضہ کیا تو وہ وہاں سے باگ کر اورال کے پاس جا پہنچا لیکن اورال نے اسے پناہ دینے کے بجائے اپنا راز کھول جانے کے ڈر سے مار دیا پیتروچو جو کہ استاد آزم بھی کہلاتا تھا وہ سلیبی جنگجووں کا رہنما تھا مسلمانوں سے شدید نفرت اور قدس واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے سپا سلار ٹائٹرس کے ساتھ ایک سلیبی جنگ کی تیاری کر رہا تھا سلمان شاہ نے اپنے بہادر بیٹوں اور جنگجووں کے ساتھ مل کر سلیبیوں کے قلعے پر حملہ کر دیا اور وہاں ترگت نے اسے موت کے کارٹ اتار دیا وسیلیوس پہلے قلعہ کارا چائسر کا سپا سلار تھا اور خود ہی اپنے گورنر سے قداری کرتے ہوئے اسے خفیہ طور پر مروا دی شہنشائی روم کے حکم پر وسیلیوس قلعہ کا گورنر مقرر ہو گیا سادتین نے ارتغل سے دشمنی پر وسیلیوس سے گھٹ جوڑ کر رکھا تھا وسیلیوس ارتغل کے خلاف ایک جنگ میں مارا گیا آلنچک ایک منگول کمانڈر تھا علاقو خان کے حکم پر اس نے بے بولت کے ساتھ مل کر کائی قبیلی کو بہت نقصان پہنچایا ارتغل نے اپنے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک حملے کے دوران آلنچک کو جہنم واصل کر دیا بہادر بے بھی چاہدار قبیلے سے تھا اور جاندار بے کا بھائی تھا لیکن اس کا قبیلہ کہیں اور آباد تھا سادتین نے چاہدار قبیلے پر قبضہ کرنے اور ارتغل سے بدلہ لینے کے لیے بہادر کو واپس پلوا لیا بہادر بے نے کارچائسر کے نئے گورنر آر ارس کے ساتھ مل کر ارتغل کو مارنے کا جال بنا اور خود سردار نورگل اور اسلحان کو قیدی بنا کر سرداری پر قبضہ کر لیا ارتغل اپنے جاسوس اہتسز کی مدد سے آر ارس کے جال کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا اور چاہدار قبیلے پہنچ کر سرداری خیمے میں ہی اس کو بیٹے سانچار سمید خرداری کی موت کے گاٹ اتار دیا سیتان آر ارس کا بہت خاص دوست تھا دونوں نے مل کر ارتغل اور اس کے قبیلے کو بہت نقصان پہنچایا تھا ایک حملے کے دوران نورگل نے اسے زندہ پکڑ لیا اور قبیلے لاکر اپنے کلھاڑے سے اس کا سر جیت گیا آرنچک کا بدلہ لینے کے لیے لاکر ہان نے ایرک بوگا کو بھیجا اس نے ارتغل کے خاص سپائیوں دمرول اور مرگن کو بھی شہید کیا ارتغل نے ان کی شہادت کا بدلہ اس کی موت سے لے لیا امرولو قبیلے کا بے بولت اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے منگولوں سے مل چکا تھا اور الباستی کے نام سے منگولوں کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا آرنچک اور دراغوش کے ساتھ مل کر جتینوں ارتغل کو مارنا چاہتے تھے لیکن ارتغل نے اس کا راز فاش کر کے بے بولت کا قصہ تمام کر دی ٹائٹس کلے پر حملے کے دوران بچ کر فرار ہو چکا تھا اور کائی قبیلے پر حملے کی تاک میں تھا لیکن گلداروں نے ارتغل کے ساتھ مل کر ایک حملے میں ٹائٹس کا قصہ تمام کر دیا گردغلو سردار سلمان کا موں بولا بھائی اور جرگے کے اہم سرداروں میں سے تھا لیکن سرداری کے لالچ میں وہ قبیلے کا سب سے بڑا غدار اور سلیبیوں سے اتحاد کر چکا تھا اس کی غداری بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گئی کہ اس نے دھوکے سے اتاق پر قبضہ کر کے سلمان شاہ کو اس کے خاندان سمیت قیدی بنا لیا لیکن ارتغل نے اپنی بہادری اور اکلمندی سے جرگے میں ہی سرداری واپس شہن لی اور سلمان شاہ کے حکم پر قبیلے کے سامنے غداری کی سزا کے طور پر اس کا سر کلم کر دیا گیا وہ مشتقین کورکت بے کی دوسری بیوی آیت نون کا بھائی تھا اس نے سادتین کے ساتھ کونیا محل میں کافی عرصہ کام بھی کیا اس کا واحد مقصد سادتین کے حکم پر دھو درگا قبیلے پر قبضہ کر کے سردار اعلیٰ بننا تھا ارتغل نے دھو تکین کے ساتھ مل کر اس کی سازو شزویں پردہ اٹھایا اور قبیلے کے سامنے غداری کی سزا کے طور پر اس کا سر کلم کر دیا چاودار سردار جاندار بے کے مرنے کے بعد سرداری اور آل کے بجائے ان کے وفادار بیٹے آلیار کو ملی بعد میں اسی غصے اور نفرت کی وجہ سے آلیار کی غیر موجودگی میں اورال نے سرداری پر قبضہ کر لیا اور کئی عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا ارتغل کو جب اطلاع ملی تو اس نے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر کے سب کی جان بچا لی اور اورال کا سر کلم کر دیا سلیبی دراغوس ارتغل کے خلاف جنگ کے لیے اسی کے سرائے میں زانگوچ بن کر رہ رہا تھا اس نے دھوکے سے ارتغل کو بہت نقصان پہنچایا ارتغل کا دراغوس تک پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن اپنی ذہانت اور مسلسل کوشش سے اس کا راز جان لیا اور دراغوس کا سر کلم کر دی ارتغل اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ مل کر نویان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا لیکن ارتغل اس کو قتل نہ کر پایا اور سیزن فور میں نویان کی دوبارہ انٹری ہوئی امیر سادتین کوپیک جو سیزن ٹو سے ہی ارتغل کے خلاف تھا جگہ جگہ ارتغل کے خلاف سازشیں کی اور اس کے خلاف کئی جالبوں ہیں ارتغل کو بہت نقصان ہوا اور اس کے کئی سپاہی شہید ہوئی لیکن ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے ارتغل سلطان کے سامنے کوپیک کو غدار ثابت کرنے میں ناکام رہا سلطان علاودین کی موت کے بعد ارتغل نے اپنے بھائی سنگورتکن اور ترگت کے ساتھ مل کر سادتین کو اس کے انجام تک پہنچا دی موسیقی